الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا حادی لہو واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعا زلالة والزلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونُ ایاما معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد بار اس قسم کی عبارات نازل فرمائی جن سے پڑھنے والا اپنے رب کے بارے میں یہ تأثیر لینے پر قائل ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ رحیم شفیق لطیفن بِعبادِهِ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اس کے کسی بھی حکم میں مقصود مشقت نہیں ہے اس کے کسی بھی حکم میں بندوں کو عذیت دینا مقصود نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ مستحیل ہے مستبعد ہے بعید تر ہے کہ اللہ بندوں کو وہ حکم دے جو بندوں کی صلاحیت استطاعات سے باہر ہے یہ بڑی حصولی باتیں ہیں اگر ان باتوں پر انسان توجہ دے تو اس سے بہت بڑے فائدے اللہ پاک کے حوالے سے بندے کے دل میں محبت توجہ میلان اور عبادات مشروعہ کے ادائیگی میں رغبت اگر یہ تصور کلیر ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر کوتے با کوتے با کوتے با سے کہا جاتا ہے اس میں مقصود ہماری عذیت نہیں ہے بھوک پیاس تعب توڑ دینا تکلیف دینا مقصود بزاعت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی کمال رحمت شفقت نطف کہ وہ ہمارے لئے عبادت مشروع کرتا ہے یہ اعتقادی حصہ ہے اور اسی اعتقاد کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہمیں یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو آسمان سے رب رحمان نے قرآن پاک میں ہم کو حکم دیا ہے یا اس کے نبی محمد زیشان علیہ السلام نے حدیث میں ہم کو حکم دیا ہے ہمارے اندر اس کی ادائیگی کی استطاعت کیپسٹی صلاحیت حمد قفت موجود ہے دیکھئے یہ بات کتنی لوجیکل اور فلوسوفک یہ یقین کہ اللہ تعالی مجھے انسان کو میری بدنی جسمانی صلاحیت سے باہر کا کوئی حکم کبھی نہیں دے گا دیکھئے اس کے بعد سوچ میں کتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے عمل کے اندر کتنا انسان راغب بڑھ بڑھ کے کرتا ہے اور جو بظاہر مشقت سی نظر آتی ہے جس سے کبھی کبھی شیطان فائدہ اٹھا کے گمراہ کرتا ہے وہ مشقت کا تأثر تصور سب نکل جاتا ہے بلکہ اس میں لطف آنے لگتا ہے انسان لذت معسوس کرنے لگتا دیکھئے نا سجدہ اب بظاہر وہ کتنا مشکل ہے سر زمین پر دھاڑ اونچا توپی پگڑی تاج سر پر بعض بچاروں کے لیے ویسے نفسیاتی طور پر سر کو نوڑانا مشکل بظاہر یہ تعبدی صورت بدنی مشقت میں لگتی ہے کہ بے کمال ہے میرا دھڑ اونچا ہو سر نیچا ہو ہتھیلیوں کے بل ماتھا ناک بھٹنے پاؤ یہ حالت بظاہر آسان نہیں ہے لیکن جب اس آیت پر یقین کامل ہو وسجد وقت قریب اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے سجدہ کر فاصلے سمیت منزلے دہ کر پربتیں حاصل کر ہمارے نزدیک ہو جا تب کتنی لذت سجدوں میں محسوس ہونے لگتی کہ اللہ مجھے یہ حالت بڑی پسند کیونکہ اس میں میں تیرے قریب ہو رہا ہو کوئی بشارے دھکے کھاتے ہیں کتبوں پر کوئی ابدال پر کوئی مزار پر کوئی درگاہ پر کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں مجھے تُو نے نسخہ کیمیا دے دیا میرے بندے مجھ سے ملنا چاہتا ہے فاصلے کو گھٹانا چاہتا ہے میرے قریب آنا چاہتا ہے سجدہ کا تو جتنے خشور خضور اخلاص محبت گریہ زاری سبحان رب العالی جتنا تیرے دل سے اس حالت میں یہ جملے نکلیں گے وقت طریب اتنا ہی تو ہمارے نزدیک ہوتا جائے اللہ اکبر اللہ تعالی کا بندوں پر کمال لطف و کرم کیا کیا راز کی باتیں دیتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کھڑا آدمی اللہ سے کتنا دور ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی سڑک لاری ٹریفک اڈے دیکھتا ہے کوئی بچارہ گزرنے والے موٹر کیٹ دیکھتا ہے کوئی اسمبلیوں پارلیمنٹوں سینٹوں کرسیوں الیکشنوں انتخابوں اقتداروں امریکہ یو این پلیدوں کو دیکھتا ہے فاصلے کتنے بڑھتے اور جس کو اللہ پاک توفیق دے دے سجدے کی سبحانہ ربی العالی دنیا پاگل ہے جو کافروں کی بلندیوں کو دیکھتی ہے پاک ہے میرا رب جو ساری دنیا کائنات سے بلند سبو ادوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہ کے نبی نے تبی فرمایا نا فقمن ایستجاب لکم سجدے بڑے قریب ہیں اس کے کہ تمہاری مانی جائے تمہاری سنی جائے تمہاری پکاروں کو عرش تک رسائی ملے تمہاری طلبات ایپلیکیشن دیمارڈ تمہاری درخواستیں ساری شرف قبولیت پا جائیں سجود قامل لائق ترین یقینی یستجاب لکم تمہاری قبول ہو جائیں تو یہ ایک بنیادی فلوسفی ہے عبادات کی مشروعیت میں بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسئیبت میں آگیا ہوں یا یہ مشقت ہے یا میں یہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ قتلی طور پر غلط ہے اور اس کے باوجود اللہ کی قسم اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے ایک اصول باندھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو کسی زیرور کو اس کی طاقت کبیسٹی صلاحیت سے باہر کا کوئی حکم کبھی دیتا ہی نہیں ایک جنرل پرنسپل ہمارے لوگ بڑے متوحش ہوتے ہیں اچھا دی مولی صاحب پھر روزے وہ بھی اگست میں نئی جون میں شیطان ذہن پر حیبت دالنے کی کوشش کرتا لیکن میں مستدعی ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس اصول کو سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عبادت کوئی حکم کوئی فرض لاغو کرتا ہے تو بنیادی اولین بات اللہ پاک کو ہمیں دکھ دینا مقصود نہیں ہے وہ ہم سے محبت شفقت بے پایا کمال رحمت کرتے ہوئے ہمارے لئے عبادت لانچ کرتا ہے آ میرے بندے یہ یہ بنیادی اصول اللہ اکبر اللہ کی قسم ہم بیچارے مسلمانوں نے ہندوستانی پاکستانی یا دیگر ملکوں میں بھی انگریز فرانس یورپ سلیبیوں سے پڑ پڑھا کے مائنڈ سیٹ کیا لیا ہے کہ بڑا مشکل ہے ان اپلی کیبل ہے دیکھو نا جی سوسائیٹی میں نکو بن جاتا ہے اتنی پابندی کرنا پڑتی ہے یاد رکھ یہ جو ہم بے نمازی ہوتے ہیں اللہ کی قسم پھر ہم بے روزہ ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو ہم لائٹ ٹیک کرتے ہیں آسان لیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہمارے تاتششعور ہماری ہماری تعلیم نے تازیب نے سیولائزیشن کے مکس اپ ہونے نے ہمارے انتصاب کتاب نے ہمارے پلید استاد نے ذہن یہ بنا دیا ہے کہ چھوٹا سپیرچول ٹچ ہونا چاہیے یہ کیا ہے بندہ ڈاڑی میجر رہے مسید جڑ ملہ رہے تجھے کوئر کام ہی نہیں ہے نماز کے سیمہ حقیقت میں یہ کفر ہے ہم اس کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولی صاحب خیر ہے اسے مولی بیشارہ بھی کمزور ہے اس نے انجمن سے لے کے کھانا ہوتا ہے یا عقاف کی حاضری پر پلنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی جو گریوٹی ہے جو اس کی سینسٹیوٹی حساسیت ہے مولی بھی اس سے آنکھیں میچ لیتا ہے ذہن ہمارا یہ بنایا گیا کہ یہ عبادات مسئیبت ہے یا بوجھ ہے یا مجھ میں حمد نہیں ہے اس لیے میں نے یہ بنیادی اصول آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ قائدہ کلیہ اساس اللہ تعالی میرے اوپر کوئی عبادت لاغو کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک کو مجھے تکلیف دینا مقصود نہیں بلکہ میری فلاح میری اصلاح یہ مقصود ہے اور دوسرا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نماز روزہ حج زکاة جہاد صدقات ایک ایک بات میں انشاءاللہ پورے سوچ ناپ طول کے عرض کر رہا ہوں دوسرا ایمانی اصول یہ ہے کہ میرے رب نے جو حکم دیا ہے میرے اندر اس کی جسمانی صلاحیت استطاعت موجود ہے ورنہ اللہ تعالی کبھی حکم نہ یہ دلیل ہے اس کی لا یکلف اللہ اللہ تعالی کبھی تم کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا اس بات کا جس کی تمہارے اندر وسعت طاقت صلاحیت نہیں اب دیکھئے عبادات حقیدہ کے بعد اللہ تعالی نے نماز رکھ دی اور فرمایا یہ پانچ ہیں اور مرد کو تو کسی شکل میں ایگزیمپشن استثناء حاصل نہیں ہے یہ پانچ ہیں کمپلسری اس میں تو اپنی من مرضی سے اپشنل الیکٹیو نمازیں نہیں بنائے گا بھائی صاحب نماز پڑھتے ہیں ہاں حجی مولی صاحب فجر کی تو باقیدہ پڑھتا ہوں قسم امباللہ لگی لبتے کی ضرورت نہیں جو پانچ نہیں پڑھتا اللہ کی قسم اس کی ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی السلوات الخمس السلوات الخمس اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے شب محراج کو بہت بڑی آسانی کر دی فرمایا یہ عدد میں پانچ ہیں سواب میں پچاس ہیں فی نماز دس نمازوں کا سواب اب ذرا میرا کاروباری کیلکولیشن والا دیکھیں کہ فی نماز ضائع کرنا وہ کتنا بڑا عذاب عقاب فرمایا سلوات الخمس چار نہیں ہے کی ایک فجر نہیں اللہ اکبر مزید سمجھانے کے لئے سحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم بھلا دیکھو تو لو انہ نہرن بے باب احد اکم یغ تسل فی خمس مرات حل یبقا من دران شیئ ان بدو معاشرہ تھا نا سحرائی لوگ پانی وانی مجسر جلدی نہیں ہوتا تھا ہم تو اب نعمتوں میں ہیں تو صبح کا غصل ہمارے ہاں شیڈی ان کا حصہ پانی جو ملتا ہے وافر نعمت جب طلابوں سے کوئوں سے مٹکوں میں بھر کے لانا پڑتا ہے ان سوسائیٹیز میں فرمایا ارہائیتم بھلا دیکھو تو اگر تم میں سے کسی دروازے کے بالکل پار پانی کا دریا بہتا ہو اور وہ اس میں سے پانچ مرتبہ روزانہ غصل کرے حل یبقا من درن شیع کیا اس کے جسم پر میل کچیل آلودگی آلائش بچے گی قالو لا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا جس کو پانچ دفعہ غصل کی اتنی سہولت ہوگی کراس دور پانچ نفع غصل کرے گے کوئی محل کچیل بچے گی کوئی بوباس رہے گی صحابہ کہنے لگے لا یا رسول اللہ اللہ کی رسول ایسا تو نہیں ہوگی فرمایا فضال مس سلوات الخمس یہ سمجھو کہ پانچ نمازیں پانی کے پانچ دریا ہیں تمہارے دروازے کے سامنے بہتے ان پانچ نمازوں کے ساتھ اللہ تعالی پانچ دفعہ دن میں اس کو گناہوں سے پاک کرتا اچھا اب جو یہ سوچے کہ نہیں نہیں مجھے لئے تو ممکن نہیں فیزبل نہیں اس کا معنی بچارے کی ارینجمنٹ غلط ہیں اس کی سوسائٹی غلط ہے اللہ پاک غلط نہیں ہے محاذ اللہ اللہ کا رسول غلط نہیں ہے نمازوں کا پانچ مقرر کیا جانا غلط نہیں ہے غلط ہماری سوچ ہے ہماری ترجیحات پریفرینسز ارینجمنٹ جو ہم نے اپنے دماغ دل اپنے لائف اسٹائل میں باندھ رکھی ہیں ہم نے غلط کی ہوئی ہے کہ ہم نمازوں کو وقت دینے پر تیار نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ کی قسم صحیح بخاری میں حدیث ہے میں میرے بھائیو ان مبابیات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم رمضان کے داخلے پر کھڑے ہیں اور ہماری یہ عادت ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہم اس کے ریسیپشنیسٹ استقبالی دو تین دن پہلے پہلے پھر ہماری مسجد اسی طرح اچڑی ویران کھالی کھالی تراوی والے بھی نمازوں والے بھی بھاگ جاتے پھر آخر میں جا کے تمہارے ہاں کب ختم اللہ کے بندے شروع کیا تو نے دس رمضان بیس رمضان گزارے ختم پوچھتا ہے شروع کیا کچھ پروسس اصلاح کا عمل تبدیلی کا عمل سوچ ویل مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا عمل میں تو شروع ہماری یہ عادت خسلت سیئ ایک بری خسلت ناراض نہ ہوئے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھائی کو کبھی حدف بنا کے بات نہیں کرتا لیکن کیا اصلاح پر بات کرنا ضروری نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا ہم سب سے ٹھیک ہے تو غلطی کرتا تھا میں چھوٹ دیتا تھا تو کرتا جاتا تھا میں انتظار کرتا تھا تو باز نہیں آتا تھا میں چانس دیتا تھا کھوٹ در لگتا ہے کافر بھی بڑا مجرم ہوگا لیکن قسم عبداللہ مجھے بڑا در لگتا ہے کہیں اس سے بڑا مجرم مسلمان تو نہیں شمار ہوگا جو جاننے کے با وجود اتنی سرکشی اتنی غفلت ہم اپنے آپ کو کھنگا لیں میں کہاں کھڑا ہوں میں اپنی خرابیوں کو اپنی عادتوں کی اصلاح کو اولیت دے رہا ہوں تعذیبی غلامی اللہ کی قسم تعذیب مغرب کی تعذیب کافر کی تعذیب ہندو کی تعذیب ہم تعذیب غلام زبان زبان پر کلمہ ہاتھ میں قرآن مہینہ رمضان کتنی بڑی بڑی عقیدتیں ہیں یہ پر اللہ کی قسم ایک رمضان دو رمضان دس رمضان ہم کہتے ہیں آجا رمضان چلا جا رمضان جاتے ہوئے دیکھنا تو مجھے چینج کر سکا سوچو نا رمضان میں اللہ رب رب عزت کو کیا غرض ہے ہمارے سموسے پکوڑے سکنجمین شربت افتاریاں اگر یہ پارٹیز ہیں اللہ رب عزت کو اس سے کیا غرض ہے پھر اگر رمضان تیری میری نظر میں ایک ریفریشر کورس نہیں تو کیا حاصل ہوا ہمیں اس سے آپ دیکھ لیجئے ایک مسجد اور ملک کی ہزاروں مسجدیں اور کرونوں افتاریاں یاد رکھو میرے بھائیو دیسی گھی کسطوری یا اور کوئی بڑی طاقتور دوا یا ٹونک بلا شبہ اگر اس کے ساتھ جو پرہید جو طریق علاج سب کچھ استعمال استخدام نہ کیا جائے تو بتلاو وہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں کہ موشن دست جلاب اور الٹا اثر کرتے کیا معنی ہوتا ہے اس کا کہ کسطوری میں قوت نہیں ہے حرارت نہیں ہے دیسی گھی میں جان نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے قرآن میں رمضان میں اللہ کی قسم ان ساری چیزوں میں بہت بڑی بڑی تاثیر ہے مگر ہم طریق علاج تشخیص مرض احتمام پرہیز کوئی چیز ایڈاپٹ نہیں کرتے کچھ بھائی تھوڑے سے شلوار قمیز بنوا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں روزوں میں ذرا اتنوں بطمون سے تھوڑا سا بچیں گے کچھ بھائی بیوی سے کہہ دیتے ہیں یہ شیونگ کٹ ہٹا دو کچھ چودری ناکر سے کہہ دیتے ہیں ہکا وہاں چھپا دو کچھ دوست ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی پھر کس مسجد میں چلنا ہے جب کھال موٹی ہو جاتی ہے کھلڑی موٹی احساس مر جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا اب وہ انسیکٹ کلر پہلے سپریہ کرتے تھے تو مکھی مچھر مرتا تھا بھاگ جاتا تھا اب گھروں میں نوکر اور بیویاں کہتی ہیں یہ کون سا سپریہ لاتے ہو مچھر اس سے زیادہ بلتا ہے ہم سب نے غالبا اللہ رحم اللہ ایک عادتیں اختیار کر لی ہے کہ کچھ مقدسات کا حوالہ بہانا تھوڑا سا نمونہ اظہار اور اس کے بعد وہی چال وہی ڈھال میں واللہ دیکھتا ہوں رمضان کی آمد سے قبل میرے ملک میں مسجدیں اجلاس کر لیتی ہیں انجمنوں کے صدر بھی بیٹھتے ہیں مولوی بھی پانچار ٹیسٹ کیسز میں آ جاتے ہیں خفاظ اور ٹائم ٹیبل بھی ریوائز ہوتا ہے بڑے ٹیکٹی ہیں ہم ٹرکی ٹائم ٹیبل ریوائز ہوتا ہے اچھا بھائی عام دنوں میں عشاء کی آزان کتنے بجے ہوتی ہے کہ جی نو بجے یا پونے نو بجے یا سوہ نو بجے بعد اچھا اب رمضان ہے تراوی پڑھنی ہے تو کیا کرو آدھا گھنٹہ رمضان کا کھا جاؤ نماز پہلے کرلو میں واللہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس مسجد میں اور اس انجمن کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں یہ بجائے اپنے جسم پر اپنے نظام الوقات پر رمضان کو ہولڈ دے رہ کے انجمن اجلاس کر کے مولوی کو پابند کر کے سپیکر میں اعلان کر دیتی کل سے آزان عشاء آج گھنٹے پہلے ہوگی گویت چیلنج ہے کہ ہا رمضان دیکھ تیرا کیا حشر کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد مولوی ٹیسٹ فاسٹ ایکسپریس کاری اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بجے ہم عام دنوں میں عشاء پڑھ کے جاتے تھے اتنے بجے ہم بیس ترہوی بھی سمیٹ کے یہ جا اور وہ جا اصلاع کا تصور نہیں عبادتوں میں لذت راحت پربت تبدیلی اللہ سے محبت دنیا دنی سے نفرت تعظیم بھی انقلاب تعظیم بھی آزادی اللہ کی قسم یہ تصور نہیں رہ گیا ناراض نہ ہو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ مہینے الگ رکھے ایک مہینہ الگ رکھا کہا شہر و رمضان اللہ کہے آسمان سے قرآن میں شہر و رمضان بندہ ویجیلینٹ نہ ہو شہر و شوال کے بیچ اترنے والے رمضان پر اللہ کی توجہ دینے کے باوجود انزل فیه القرآن مہینہ رمضان کا اللہ فاکھ نے اتارا اسم قرآن خدا لِلنَّاس قرآن ساری دنیا کے لئے گائیڈنس علم و حرفان فرقان و برہان سکسٹیز میں یہ مہا بہن بیٹی باپ کا بندر کو پتا ہوتا ہے لنگور بنمانس جانتا ہے محرمات خورو مات پڑھا پڑھا آپ سب میں اس پاکستان میں اچھا جی یہ کس نے بکا ہے کہتے دارون پلید نے فرمایا ہے پاکستانی بچے پڑھو انسان حیوان سے بندر سے بنمانس سے جنگلوں غاروں پہاڑوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں میں یہ اب نکلا ہے بل کلنٹن جیسا چرچل جیسا برٹن رسل جیسا موں کپڑے ذہن سوچ پڑھا نہ سب نہیں پڑھ قرآن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاهِلُونَ فِي الْعَرْزِ خَلِيْفَا خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاِدَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَعَلَّمَ جانیات سے متعلق بوگس دمی درٹی معلومات دیکھ لو سارے انسانوں کو بنا دیا نا کہ یہ بندروں بنمانسوں جانوروں غاروں پہاڑوں دارک ایجز قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں نہیں یہودی جھوٹا ہے میں نے ان کو صدا دی تھی ان کو بندر خنزیر بنایا تھا یہ تم سے انتقام لیتا ہے قرآن ہدایت دیتا ہے قرآن بتلاتا ہے انسان نہیں تھا فرشتے تھے چنات تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو بادشاہ بنا کے بھیجنے والا آدم کا کوئی نام نہیں وہ آدمی کا باپ ہے اس کے بیٹوں کے نام آئے حابیل و قابیل لیکن وہ آدم ہے اللہ بار بار کہتا ہے یا آدم یا آدم کہتا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا ہم نے اس کو پڑھایا آدم آدم سم عرض على الملائکہ کہا اس زدور آدم سجدہ کرو اس آدم کو جنات سے ملائکہ سے ابنیس سے کہا سجدہ کرو فسجد الملائکہ ازرائین سے لے کر جبرائیل تک زب نے سجدہ کیا اس آدم کو دارون نے بندر بنا دیا بن مانسوں کی اولاد ہم نے کہا نہیں نہیں ایولوشن تیوری تو نے دارون کو پڑھا ہے کوئی پوچھتا ہے تو نے قرآن کو پڑھا ہے تجھے اپنے اصل کا پتہ ہو تو کہاں سے آیا ہے تو نے کہاں جانا ہے تیرا باپ کون تھا تیری ماں کا کیا نام ہے تیرا کیس کیا ہے گھر تیرا کون سا ہے واپس کیسے جائے گا اللہ کہتا ہے شعر رمضان اے انسان گیارہ مہینے تجھے دے کر میں ایک مہینہ لیتا ہوں اس میں قرآن تجھے دیا ہے تیری گائیڈنس ہے گائیڈنس نالیڈ آفری نش سے لے کر اختتام تک جنت سے لے کر دوبارہ جنت کے دروازے تک ہم نہیں سمجھتے رمضان کا مقصد رمضان کی اہمیت عیشہ کی نماز آدھ گھنٹا اور پہلے مولوی ایکس پریس فاسٹ تمہارے ختم کتنے دن میں ہوتا ہے ایکس پریس شبینے پیجے بیٹھے رہتے وائٹ کالر کلاس آگے لائنوں میں کچھ بوڑے کچھ تھکے ہارے کچھ وظیفے پر وہ کھڑے رہتے آخری رکھتوں میں اٹھ کے ایکس پریس شبینہ اللہ کی قسم حدیث سے پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان تلو ہو جاتا شدہ میزہ رہو کمر کس لیتے اہیا لیلہ ساری ساری رات عبادت میں رہتے ای قضل آلہو اپنی بیویوں کو حرم امہات ہماری ماں کو جگا کے عبادت میں اللہ رب العزت کے لیے نفلی سجدوں میں کھڑا کرتے ہیں ہمارا ذہن کیا ہے فرض غائب نفل میں ڈنڈی زکاة فرض دیتا نہیں راول پنڈی جا کے صدقے کا مریل بکرا لیتا ہے دودھ کا ٹوٹا ہوا سوا دو مہینے کا وہ بکرا جو اپنی ٹانگوں پر کھڑا اپنا وزن وہ لیلہ مہمنا وزن نہیں اٹھا سکتا اللہ کو دیتا اللہ صدقہ لیلے فرض نماز غائب تراوی کا جھٹکا تراوی کیا ہے جی مولی صاحب تراوی کی حیثیت کہ جی نفل بھائی میرے بھولے بھائی تو اور تیرا مولوی کبھی نفل کو پڑھا کہ نفل کیا ہے نفل توفہ حدیعہ اللہ کہتا یہ تو فرض تھی پانچ فجر سے لے کر عشاء تک یا اللہ یہ اگر میری رہ جائیں ناقص ہو گئی تو میں تو کمپلسری پرچے میں فیل اللہ یہ پڑھنے کے بعد میں تجھے نفل پیش کرتا ہوں میرے کچھ سجدے قبول کر نفل حدیعہ کیسا ہوتا حدیعہ آپ جائیں گے نا حدیعہ دینے دکان پہ حدیعہ خریدیں گے جو اچھا دوست ہوتا ہے اور اچھا دوست کے لئے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے حیثیت سے بڑھ کے حدیعہ خریدنے کی کوشش کریں کہتا کوئی فرض تو نہیں ہے نا نہ بھی دوں پر میں اس کو راضی گورنر آ جائے وہ میرا دوست بن جائے مجھے اس کی محبت خرید نہیں ہے مشکل سے حدیعہ خریدتا ہے ڈھونڈ کے اس کا ٹیسٹ اس کا ذوق ویسا حدیعہ دے پھر کہتا پیکنگ نہیں ہے اچھی پیکنگ کرو بھئی حدیعہ خریدتا جا کے دے دے کہتا نہیں نہیں وہ کون ہے اس کا مقام کیا ہے اس کو پیکنگ پیپر لگاؤ اس کے اوپر ایک دو پھول بھی چپکاؤ اس کو یہ نخرہ کرو اس کی یہ سجاوٹ کرو اللہ کی قسم نفل فرد سے بہتر ہونا چاہئے کیونکہ یہ توفہ دے رہا ہے تو رب العالمین کو تا کہ یہ تجھے وہاں چھڑائے جہاں تُو فس جائے حساب اور کتاب والے فرشتے تجھے تیرے ڈیٹا میں پرنٹ میں فسا دیں اللہ کہہ نہیں نہیں یہ میرے لئے توفے دے جا کرتا تھا سجد لمبے لمبے ساری ساری رات تلاوت قرآن سجود رمضان یہ سجدے تب کام آئے جب کتائیاں مجھے وہاں گھیر لیں کمپنسیشن نہ ہو سکے تب میرے یہ نفلی حدیعہ دیکھ لو اللہ تعالی نے ساری عبادتوں کے فرائض کو نفلوں میں لپیٹ دیا زکاة ہے تو صدقہ ہے وہ دائی فیصد فرض نہ دے تو گیا یہ کیا ہے یا اللہ وہ فرض تھا میں یہ فال تو دیتا ہوں تو راضی ہو جائے اللہ ستر لے کے اپنی امت کے لوگ آ تور پر تگڑے تھے جسم میں پر بھاری بھی تھے ذرا تصور کرو بھاری آدمی کو بلندی پر چڑھنا کتنا مشکل ہو میں قصہ چھوٹا کرتا ہوں قرآن میں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں یہ چھلانگے لگاتے چھلانگے لگاتے تیز چڑھ رہے ہیں جب دور کی بلندی پر چھوٹی پر مطلوبہ مقام پر یہ ساتھیوں سے دوڑ اللہ نے کیا کہا قرآن میں وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ موسیٰ تیری قوم سے تجھے جلدی کس چیز نے بلائیا تو دوڑا کیوں وَمَا آجَلَكَ تجھے تیزی پر کس چیز نے اُبھارا کہ قوم تو تیری سوستہ پیچھے دھوکی کی طرح تیرا سانس چلا پہاڑ پر چڑھتے دھوکا موسیٰ تجھے جلدی کس نے یہاں مجبور کیا یا اللہ وہ پیچھے میرے آ رہے ہیں وَعَجِل تو الٰئی کا رب یہ ترغا اللہ میں دوڑ کے اس لئے آیا تو راضی ہو جائے وَعَجِل کو الٰئی کا رب لے ترغا یا اللہ یہ جو چھلانگے چار ماری میں اس لئے دوڑتا آیا کہ تو اپنے بندے موسیٰ پر راضی ہوتا دوڑ کے آنا فرض نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اس کی وجاہت اس کے بھلانے پر اپنے جسم کو تھکانا ساتھ چڑھانا مشقت ظاہر کرنا جواب کیا دیا یا اللہ وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں ہم اولائے علیہ اثری اللہ ان کو بھی لے آیا ہوں پر میں جلدی اس لئے آیا کہ تُو راضی ہو ہم دیر لگاتے ہیں اس لئے کہ اللہ راضی ہو جائے نفل تراوی میں توجہ دیتے اپنا وقت ادھر ادھر سے سزولیات سے بچا کر تلاوت قرآن مجید فرمایا ایک حرف کی دس نے کیا ایک لفظ کی نہیں ایک حرف کی دس نے کیا اور کہا دس آم دنوں میں رمضان میں ہم دس کا شیڈول سکیجول نہیں رکھتے میرے بھائیو بھائیو ہر طرف کیا بنےگا لکیریں نہیں بنے گی سرحدیں نہیں بنے گی کئی ملک نہیں ہوں گے اور کئی ملک اللہ کھڑے کرے گا اس کی بدایات ہو چکی ہیں ایشیا یورپ امریکہ افریقہ بہک رہا ہے سرخ رنگ خون کا رنگ اللہ کی قسم زمینوں میں انقلاب لانے کی خاد بنا کرتا ہے سرخ رنگ دیکھ لو کس طرح سرخ رنگ کی خاد زمین کو لگ رہی ہے ہمیں جو موقع ملے غنیمت رمضان آ گیا پار سال رمضان تھا ہم پار سال نہیں بنے چند دن اثر رہا پھر وہ اثر مٹ مٹا گیا تازیب نہیں بدلی چہرے نہیں بدلے رمضان چلا گیا بی بی سے کہا وہ میرا سیٹ شیونگ سیٹ نکال ہکتے واپس آ گئے داڑیاں موندی گئیں کپڑے وہ ہی رہے تازیب انگریز ہی رہی میڈیا پلید کا پلید رہا اسلامی تمدن تازیب سیاست معیشت معاشرت آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ ہم رمضانوں میں اسلاح کا جو عمل ریفریشر کورس ایڈوانس ٹریننگ ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق پلس نہیں کیا یاد رکھو کمپنیاں اپنے سٹاف کو ایڈوانس ٹریننگ آفر کرتی ہیں تاکہ بزنس کا دائرہ پھیلائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان آفر کرتا ہے تاکہ اسلام کے بزنس کا دائرہ میرا رب وسیع کرے جب اسلام کا بزنس پھیلے گا تو ٹیم کمپیٹنٹ چاہیے ہوگی کمپیٹنسی کے لیے رمضان ہے رنیمت جانیے اس موقع کو محبت پیدا کیجئے عبادت کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کیجئے اللہ پاک کے حکم کے لیے اپنے نظریات اور تصورات کی اصلاح کیجئے عبادتیں ہماری آسانی کے لیے ہیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں ہمارے درجوں کے لیے ہیں ہمارے ایوارڈز کے لیے ہیں آپ دیکھ لیں اللہ کا تو طریقہ ہے ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ ہوتا ہے تھوڑا حیبتناک اس کا کونسنٹ بھی ذرا بھاری سیغل سیغل سیغت العدا بھی بھاری یا ایوہ اللہزین آمانو کودبہ علیکم السیام اے ایمان والو روزہ لکھا گیا جو لکھا گیا وہ مقدوم فارس جو احساس رکھتے ہیں جملہ ان کے لیے بڑا بھاری آگے دیکھو کما کتبہ علی اللہزین من قبل اللہ اکبر قسم اللہ کی میرے رب کی شفقت اور رحمت پہلی مثال کیا کہا روزہ لکھا گیا پھر تاکہ یہ درے نا ہے کیارا گھنٹے فاقہ اگست میں چلائی میں کہا کما کتبہ علی اللہزین من قبل دیکھ تجھ سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا حوصلہ ہو گیا نا کہ ایسا عمل ہے ایسا حکم ہے جو بنی نوع انسان پر پہلے بھی آیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دوسری نرمی تاکہ تمہاری اصلاح ہو تیسری نرمی ایاما معدودات تھوڑے سے تو دن جیسے کل استاد یا مشفق باپ الڑ بچے کو تقریب ذہنی کے لیے چھو دیجی تو چیز ہے یہ چند دن کی بات کر لے ایاما دن ہیں معدودات گنے چنے تھوڑے سے کمان کمان کھو تیبا ایک آسانی لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دوسری نرمی ایاما معدودات تیسری نرمی اور آسانی آگے کیا کہا اچھا اگر تو اب بھی حوصلہ نہیں پاتا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْعَلَى سَفَرٍ اچھا جو بیمار ہے ہم جانتے ہیں یا جس کو سفر آ پڑا ہم اس کو بھی نرمی کرتے ہیں فَعِدَّتُن مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَر پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں اور یہ باپ چل رہا ہے فدیہ کا غربہ یتامہ کو دے کر رکھوانے کا روزہ بدل کا اللہ کی قسم میرا رب رحیم و کریم رب اگر وہ کتبہ علیہ کو مسیام کے بعد کچھ نہ کہے اپنی اسی حیبت پر قائم رہے تو کیا اس کا کوئی بگار سکتا لیکن اللہ کی قسم اس کی محبت اللہ انسانوں پر اس کی رحمت کیسے اپنے فرض کو ہمارے ذہن کے قریب کرتا دیکھ اچھا بیماری آ جائے گی میں چھوٹ دے دوں گا سفر میں ہے تو اس کی بھی اگزیمشن ہوگی دیکھ بیلوں نے بھی رکھا ہے دیکھ چند تو دنیں گیارہ مہینے تیرا کھایا پیا ساف کر دوں گا چھے نفلی رکھ لینا شبال کے تیس فرضی رکھ لینا میں پورے سال کا تیرا سب کھایا پیا معاف کر دوں گا جو تُو نے گروہ کر لیا چھتیس دن کے روزے سے میں سارا دیپوزٹ کر دوں گا قرآن کے پڑھنے کا معنی قرآن سے دوستی ہے اللہ کی قسم لفظوں کی گردان صرف نہیں گو کے لفظی گردان پر بھی عجر و سواب بے حساب ہے لیکن مقصود بذکر قرآن سمجھو ایسے سمجھو کہ محبت کے ساتھ وہ دل میں اترتا چاہے اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کئی بھائی ہوتے ہیں وہ کوئی سیکشن افسر ہے کوئی کسی دفتر میں اچھا گھر میں کعپی رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پھر آیتوں پر نشان لگاتے ہیں پھر آگے سوال کا فوٹ نوٹ لکھتے ہیں پھر کبھی ملتے ہیں تو جان کھا لیتے ہیں یہ مطلب سمجھاؤ وہ مطلب سمجھاؤ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی یہاں اللہ نے کیا کہا دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسا پڑھنے والا ہے جو اللہ سے محبت کرتا میں اللہ کی قسم شہروں میں جا کے دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آکے بیٹھ دیں تو پتا چلتا ہے کہ اب نہ ٹیلی فون کال سنی جا سکے گی نہ چائے اچھی پینے دے گا اس کے سوال ہوں گے کیونکہ یہ مطالعہ کرتا ہے یہ علم سیکھتا ہے ہم سمجھیں ماسٹرز ہائر سٹڈیز اس کے بعد نیشنل پیس سکیل اس کے بعد تو کون میں کون میرا رب فرماتا ہے رمضان ہے اس میں قرآن ہے قرآن یہ مہینہ میں نے قرآن کے رئی رکھا اس کو ریوائز کر اس کو سمجھ نے کی کوشش کر اس پہ اعتراض ہیں تو جواب لے اس پہ جواب ہیں تو اپنے دل کو اتمنان دے کے حمل ثابت کر